پیارے دوستو ساتھیوں یہ بھیڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی نیتا کے بلانے پر نہیں آئی ہے اور نہیں یہاں پر کوئی نوٹنگی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ بھیڑ جو ہے نامو سے رسالت کے خاطر یہاں پر ہکھٹا ہوئی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں بہدی افسوس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے پیارے دوستو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ لوگ ضرور دیکھ لیں میرے ماننا ہے کہ ابھی تک کسی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آخر کار کیا معاملہ ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے ایسی گستاخی کی گئی ہے جو کی ناقابل برداشت ہے اسی کو لے کر یہ بھیڑ جو ہے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ خبر پہنچا دینا بہتی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں پیارے پیارے دوستو ساتھیوں یہ خبر بریلی علاقے سے ہے جو کہ ہر کسی کو جان لینا بہتی زیادہ ضروری ہے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ نہیں تھم رہا ہے ایسے لوگوں کو سزا کیا دی جائے اس کا قانون ابھی تک نہیں بنایا جا رہا ہے تب ہی تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے اور ان لوگوں کو محض گرفتار کر کے یا کھانا پورتی کرنے کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے آخر کار ایسا قانون کب بنے گا جب ان گستاخوں کو سزا دی جائے گی معاملہ ہے ترحل علاقے کا کہ تلحر میں دھارمک بھاونہوں کو ٹھےز پہنچانے والا ایک فوٹو شوشل میڈیا پر شیئر گیا گیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو وہ فوٹو شیئر نہیں کر سکتا لیکن جو میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں آپ لوگ میری بات مانئے وہ فوٹو بہتی زیادہ غلط طریقے سے ایڈڈ کیا گیا ہے جس میں کہ اسلام کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعت میں گستاخی کی گئی ہے ایسی گستاخی ہے کیونکہ ناخات لے بردارت تھے یہ فوٹو جسے تار سے شخص نے سوشل میڈیا پر ڈالا ویڈیو وائرل ہو گیا اور فوٹو وائرل ہونے کے بعد پڑی سنکھیا میں لوگ غصہ ہو کر کے تلہر پوتوالی کا گھیراو کرنے پہنچ گئے یہاں پر پور نگر پالی کا ایک ڈیٹ امران خان بھی لوگوں کے ساتھ پہت گئے اور پولیس نے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا کر کے شانتی بیبستہ بنائے رکھنے کی اپیل کیے اس دوران چار مکیلوں کے اور سے تحریر کے آدھار پر پولیس نے دھمورا گاؤں کے آروپی ورود دھون کے خلاف مقدمہ درست کر لیا گیا ہے یہ ورود دھون ایک کتہ ہے جو کی بہتی گندہ کیڑے کیڑے اگر میں اس کو کمور تو بہتی زیادہ کم ہوگا بہتی نیچے قسم کا یہ شخص ہے جس نے کی بیانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستانسی کی ہے پولیس نے لوگوں کو آج نازل دیا ہے کہ آروپی کو بدھتا گرفتار کر لیا جائے گا یہ معاملہ مانگر دیر سات کا ہے جب اس شخص نے یہ گستانسی کی اس فوٹو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ گیا اور یہ فوٹو جب وائرن ہوا تو لوگوں تک یہ خبر پہنچی خدر کوتوالی میں موجود پولیس لوگوں کے ساتھ باتشیت کر رہی تھی کہ گھروں کے اور سے لوگ واقع سلوٹ آئے دیر جمع ہوتے تھے پولیس بھی کافی زیادہ یہاں پر ٹائٹ ہو گئی لیکن لوگوں کے آگے پولیس بھلا کیا کر سکتی تھی لوگوں کو گھروں میں بھیجنا شروع کر دیا لیکن لوگ گھروں میں واپس نہیں گئے اور ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ سے لوگ لوٹ کر کے آ گئے پہلے بھی تلہر میں اس طرح کی ویباد ہو چکے ہیں موقت میں بازی کے دوران لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو چکے ہیں بدبار کو ایک بار فٹ سے ویبادت پوشٹ کے بعد ہنگامہ ہو گیا اس ویباد کو لے کر کے شاہ جانپور سے لے کر بریلی تک کے آلہ عدیقاری شکریر ہے پلپل کی وہ ریپورٹ لیتر ہے آلہ عدیقاریوں نے تلہر پولیس کو آروپی پر کڑی سے گھڑی کاربائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں پولیس آروپی کی تلاش میں دبش دینے کے لیے ٹیبو کا گھٹن کر رہی ہے دیر رات تک دبش بھی دی جانے لگی ہے لیکن اس چیز کو لے کر کے لوگ کافی زیادہ یہاں پر ناراض دیکھے گئے کہ بیڑ کی آ کر مکتہ دیکھ پولیس کے بھی ہاتھ پاؤں فول گئے یہ وہ بھیڑ ہے جو کی پیسے سے اکھٹی نہیں کی گئی ہے بلکہ محبت میں یہاں پر اکھٹی ہوئی ہے کہ پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے ایسی گستاخی جو کی ناقابلے برداشت ہے پیارے دوستوں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ملک ہندوستان کے علاوہ اور جگہ بھی اس طرح کی گستاخی کی جاتی رہی ہے کبھی پیغمبر اسلام کو لے کر کے کبھی قرآن شریف کو لے کر کے اس طرح سے گستاخی کی جاتی ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تھوڑی اس میں سختی دکھائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ہلکی فلکی کھانا پورتی کی جاتی ہے اور یہ لوگ اپنے آرام سے گھومنے لگتے ہیں آخر کار ایسے لوگوں کو کیوں سزا نہیں دی جاتی آخر کار ایسا کیوں قانون نہیں بنایا جاتا کہ جو مذہب اسلام کو لے کر کے پیغمبر اسلام کو لے کر کے یا قرآن کو لے کر کے جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جب ان لوگوں کو سزا ملے گی تو آگے چل کر کے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کو کرنے کی کوشش نہیں کرے گا آخر کیا بات ہے مذہب اسلام بھی ایک مذہب ہے ایسا نہیں ہے کہ مذہب اسلام کے علاوہ اور بھی مذہب ہے تو پھر مذہب اسلام کو لے کر کہ کیوں ایسا خانون نہیں بنایا جا سکتا جس میں لوگوں کو سزا دی جائے جو مذہب اسلام کو لے کر کہ غلط طریقے سے بیان بازی کرتے ہیں فوڈوز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں دھارمک بھاونہ کو ٹھینس پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کو کیوں نہیں سزا کے حقدار بنتے دوستہ آپ سے گزارش اس ویڈیو کو صرف اس نیت سے شیئر ہیجئے کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے جو پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ایسی گستاخی کرتے ہیں جو کی ناقابلے برداشت ہیں اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر بھی تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے فیلحال یہ خبر بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ابھی کوئی پختہ ثبوت ہم لوگوں کے ہاتھ نہیں لگا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے سخت سے سخت کاروائی کی جانی چاہیے یہاں تک کی لوگوں نے یہاں تک اس کو لے کر کے آواز اٹھائی ہے کہ اس کو فانسی کی سزا ملنی چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں کیا ایکشن لیا جانا ہے کیا اس کو گرفتار کیا جائے گا یا اس کو اس کی سزا ملے گی یہ تو اب رک کر گئی ہمیں اور آپ تمامی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا فیلال گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے آپ لوگ ضرور شیئر کیجئے